آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت سوادشت آلو کے ہلوے کی ریسی پی آپ اسے ورت میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں یا پھر ویسے بھی آپ کا میٹھا کھانے کا من ہے تو توراں تاپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں آلو کا ہلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ڈال دیں گے کسی کڑھا یا پین کے اندر دو چمز دیسی کھی جیسے گھی اچھی طرح سے میلٹ ہوتا ہے تھوڑا گرم ہو جاتا ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا گپ مونگ فلی سات سے آٹھ کاجو اور سات سے آٹھ بادام اچھا یہاں پر یہ کاجو بادام ڈالنا اوپشنل ہے یا پھر مونگ فلی بھی اب کم ماترہ میں ڈال سکتے ہیں لیکن جو لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں وہ اس طرح سے ڈال کر بنایے گا بہت سوادشت ہلواب کا تیار ہوگا جیسے یہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے فرائی ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو کڑھائی سے باہر نکال دیں گے اب میرا جو یہ دیسی کھی ہے تو میں اس میں سے تھوڑا سا دیسی کھی الگ نکال دوں گی کیونکہ میں اس کو لاسٹ میں ایڑ کروں گی لاسٹ میں ہلوے کے اندر گھی ڈالتے ہیں تو بہت ہی اچھا سواد آتا ہے ابھی میں نے یہاں پر ایک چمچ دیسی کھی بچا لیا ہے تو یہ گھی ہمارا پہلے سے گرم ہے ایک چھوٹا چمچ میں نے اس کے اندر سفید تیل ڈال دیئے ہیں تیل ہلکے سے بھون جائیں تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ آلو میش کیا ہوا میں نے یہاں پر پانچ میڈیم سائز کے آلو کو اچھی طرح سے میش کر کے لیا ہے ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ چینی اتنی مٹھاس اس کے اندر ایک تم پرفیکٹ رہے گی لیکن اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں زیادہ ڈال سکتے ہیں جیسے ہی چینی اس کے ساتھ میں اچھی طرح سے میلٹ ہوگی تو چینی کے ساتھ میں یہ آلو جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے گا اب گیس کی فلم کو میڈیم پر رکھتے ہوئے ہمیں اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں چینی اس کے اندر اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے تو اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو بڑے چمچ دودھ اس دودھ کے اندر میں نے پہلے سے کیسر کو بھگو کر رکھا ہوا ہے یہ ڈالنا اوپشنل ہے آپ کی مرجی ہے اگر آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ ڈالیے گا نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو آبوائیڈ کر سکتے ہو اب اس کے ساتھ میں آلو کے حلوے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے آدھا چھوٹا چمچ میں اس کے اندر یہ الائی جی کا پاورڈر ڈال رہی ہوں الائی جی کا پاورڈر ڈالنے سے تو اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی اچھی آتی ہے ہمیں اسے تب تک بھوننا ہے جب تک کی جو آلو ہیں وہ بالکل ایک تم اچھی طرح سے سوک نہ جائیں اب باری آتی ہے اس کو گھی کے ساتھ میں اچھی طرح بھوننے کی تو میں نے یہ یہاں پر جو گھی الگ سے بچا لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ایک چمچ دیسی گھی میں اس کے اندر یہاں پر اور ڈال رہی ہوں اس سے ہلوے کا جو سواد ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا ایک بار ٹرائی جرور کر کے دیکھنا ہے اس طریقے سے آپ ویسے تو ہلوے کے اندر گھی تب تک ڈالتے رہنا چاہئے جب تک کی وہ گھی کو اپنے اندر ایبزورپ نہیں کر لیتا مطلب جب تک کی گھی اس کے اندر سے اپنے آپ نکلنا شروع نہ ہو جائے لیکن یہاں پر ہم اس کو کیول تین چمچ دیسی گھی سے بنا رہے ہیں اب جیسے یہ سارا ہلوہ اکتم اچھی طرح سے کٹا سا ہونے لگے تو ہم اس کے اندر یہ ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے مونگ فلی کو ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے میکس کر کے اور بہت ہی سوادش ڈالو کا ہلوہ ہمارا کھانے کے لیے تیار ہے پلیز آپ اس نوراترے اس ریسیپی کو جرور ٹرائے کر کے دیکھئے یا پھر کبھی بھی آپ کا میٹھا کھانے کا من کرتا ہے تو ٹرائے جرور کرئے ایسی اور ویڈیوز کے لیے مونکاز کیچن کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کرئے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ لوگوں کا مجھے فل سپورٹ ملے اور اسی طرح کی اور ویڈیوز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر پاؤں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے جے ماتا دی